دوستو یہ ہے ہمارے پاس آئیکو کی طرف سے آنے والا سمارٹ فون Z6 Lite 5G آج ہم دوستو اس کی انبوکسنگ کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح کا موائل ہے اور اس میں کیا کا فیٹرس مل جاتے ہیں کس پرائس رینج میں آتا ہے یہ یہ سارے چیزیں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اپنے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس موائل کے باکس کو دیکھ لیتے ہیں یہ بلیک لڑک باکس ہے اوپر ہی آئیکو کی برانڈنگ دی گئی ہے سائیڈ میں بھی موائل کی برانڈنگ دی گئی ہے یہاں پر ویڈیو دیا گیا ہے 4 plus 64 کا یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس اور پیچھے کچھ کی ہائی لائش دی گئی ہے تو چلی جلدی سے ہم اس کو انباکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں باکس میں ہمیں کیا کیا مل جاتا ہے ہمیں ایک جو ہے ٹرانسپیرنٹ ایک بیک کبر مل جاتا ہے جو کہ بہت ہی جلدی آپ کا پیلا پڑ جائے گا اور اس کی کالٹی جو ہے ڈیسینٹ ہے اس کے علاوہ کچھ ڈوکیمنٹیشن مل جاتا ہے ہم کو ایک سیم ایجکٹر پن مل جاتی ہے اور ایک یو ایس بی ٹائپ سی چارجنگ کیبل ملتی ہے اور یہ دیکھی کیا ہے چارجر آنا چاہیے تھا انہوں نے چارجر نہیں دیا ہے تو اس موبائل کے ساتھ آپ کو چارجر نہیں ملتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے موبائل کو اس کو ریپ کے اندر سے نکال لیتے ہیں ڈیزائن ہے دوستو یہ بلکل پریمیم موبائل کی طرح آپ کو فیل دے گا اس کو ہم آن کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم کو کیا کیا مل جاتا ہے جب تک یہ آن ہوتا ہے تو ہم اس کی بلڈ اینڈ ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں دوستو گلاس کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ گلاس نہیں ہے یہ پلاسٹک ملتی ہے آپ کو اور فرم بھی آپ کو اس کا پلاسٹک کا مل جاتا ہے یہاں پر آئے کیونکہ برانڈنگ دی گئی ہے دو کیمرہ بمس مل جاتے ہیں ڈوال ایلی ڈی فلیش مل جاتی ہے بٹن ارپورٹس کی بات کریں تو سائیڈ میں آپ کو جو ہے ایک سائیڈ مانٹیٹ فنگر پرنٹ مل جاتا ہے اور یہاں پر وولیم بٹنس مل جاتے ہیں اور اس سائیڈ میں کلی نکھا گیا ہے یہاں پر ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے اوپر کی سائیڈ میں ہم کو سیم ٹرے مل جاتی ہے اور یہ سیم ٹرے جو ہے دوستو دو سیم یا پھر ایک سیم ایک میبری کارڈ کے ساتھ آتا ہے اور نیچے کی بات کریں یہاں پر ہم کو سنگر سپیکر مل جاتا ہے اور یہ ٹیپ سری چارجنگ پورٹ ہے یہ مائک ہے اور یہاں پر ہم کو جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلی کے اگر بات کریں دوستو تو یہاں پر ہم کو جو ہے 6.68 انچ کی فل ایش ڈ دسپلی مل جاتی ہے جو کہ آپ کو IPS ڈسپلی ملتی ہے ڈسپلی کے کلرس کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کیس میں کلرس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں کلر ڈسپلی میں یہ بلکل پہترین موائل ہے اس میں آپ کو شکایت نہیں ملے گی جس پرائس میں یہ آ رہا ہے اس میں ڈسپلی کی کالٹی بہت ہی اچھی رکھی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو اس میں 120 ہرز کی ریفریش ریٹ بھی مل جاتی ہے جو کہ اڈیپٹیب ہے ضرورت کے حساب چاپنا آپ کو ایجیس کر لیتی ہے پروسیسر کے اگر بات کریں دوستو تو اس میں ہم کو جو ہے سنیپ ڈریکن کی طرف سے آنے والا سنیپ ڈریکن فور جین وون ملتا ہے جو کہ آپ کو سفیسنٹ سی ایک پرفرمنس دے دیتا ہے مطلب اس میں آپ جو ہے گیمی بغیرہ بھی کر سکتے ہیں گیمی کے لیے اس میں ایک آلک سے موڈ دیا گیا ہے الٹرا گیم موڈ اب بات کرتے ہیں کیمرہ پرفرمنس کی ویسے تو اس کا کیمرہ پچاس میگا پکسل کا دیا گیا ہے دو ایم بی کا میکرو لینس دیا گیا ہے اور ڈوال ایلیڈی فلیش ہے اس میں آپ کو جو ہے اچھی کالٹی نہیں ملتی ہے تو دوستو کیمرہ پرفرمنس میں آپ کا جو ہے اس میں مایوسی حاصل ہوگی کیونکہ کیمرے میں یہ موڈ بلکل ہی بیکار ہے اس کا آپ اگر فوٹو دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کی کالٹی مل جاتی ہے اس کے کچھ سیمپلز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ والا آپ دیکھ لیں کوئی بھی کالٹی نہیں ہے اس کے فوٹوز میں دن میں کچھ حد تک یہ تھوڑا بہت صحیح سے پرفرم کر جاتا ہے لیکن اگر رات میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی برا پرفرم کرتا ہے جو لوگ کیمرہ لبر ہیں اور وہ اس موالو خریدنا چاہتے تو میں ریکمنٹ کروں گا اس کو غلطی سے بھی نہ خرید لیں کیونکہ آپ کی ساری امیدیں فیل ہو جائیں گی اور اگر اس کے برائٹنس کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ٹھیک مل جاتی ہے اور اچھی آپ کو ویزیبیلیٹی مل جائے گی اب اگر بیٹری ڈپارٹمنٹ کی بات کریں دوستو تو یہاں پر ہم کو جو ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے اگر آپ ہیوی یوز کرتے ہیں آپ کا ایسے زیادہ ہائی ہے تو بھی آپ ایک دن کم سے کم چلا ہی سکتے ہیں اور اگر آپ نارمل یوزر ہیں تو آپ ڈیڑھ سے دو دن آرام سے چلا لیں گے اور اس میں آپ کو جو ہے اٹھارہ وارٹ کی چارجنگ سپورٹنگ مل جاتی ہے اس کی یو آئی کی بات کریں دوستو تو یو آئی تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یو آئی میں کچھ ہوتا ہے اینیمیشنس وہ بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم نیٹوک کی بات کریں دوستو تو یہ دوستو 5G موال ہے لیکن دکت اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف دو بینڈ دی گئے ہیں تو یہ 5G اس جگہاں پر ٹھیک رہے گا جہاں پر پوری تنے سے 5G آ چکا ہے بہت صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے 5G تو آپ کو یہ کنیکٹ کر جائے گا جیسے ہمارے یہاں ابھی 5G آیا ہوا ہے انیبل ہے لیکن سپیڈ کے اگر ہم بات کریں تو سپیڈ جو ہے اتنی اچھی اس میں نہیں مل رہی ہے آپ کو بلوٹ بیر اتنے زیادہ ملتے ہیں جیسے یہ جوش ہے اور آپ کا یہ شیئر چیٹ ہے اور یہ ہات گیمز ہات ایپس یہ سارے چیزیں ہیں اور بار بار نوٹفیکشنز آتے رہتے ہیں تو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ پبلک ہے اور سپورٹی فائی سنیپ چیٹ یہ سارے چیزیں بھر بھر کے مل جاتی ہیں تو اس کو آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا بعد میں فنگر پرنٹ بھی اس کا صحیح سے کام کرتا ہے اتنا زیادہ خراب نہیں ہے اور کوئی دکت نہیں آئے گی صحیح سے کام کرتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پرائس کی دوستو تو یہ تیرہ سے چودہ ہزار کے بیچ میں یہ موائل مل رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ موائل کس کے لیے ہے یہ موائل اگر آپ گیمنگ لور ہیں اور آپ کو کیمرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تھوڑے بہت فوٹو لیتے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ اس میں گیمنگ اچھے سے کر پائیں گے کیونکہ اس میں بیٹری بہت اچھی ہے ڈسپلی بھی اچھی ہے اور اس کا جو ٹیٹس سیمپلنگ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اگر آپ جو ہیں کیمرہ لبر ہیں اور آپ جو ہیں یو آئی پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں مطلب آپ کو ایکسپینینس زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے لیے تو یہ موائل آپ کے لیے بلکل نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس موائل ایساہ آتی ہیں دوستو تو آپ مجھے دوستو بتائیں کہ یہ موائل آپ کو کیسا لگا اور آپ کے پاس یہ موائل ہے تو اس کا ایکسپینینس آپ کیسے ہیں وہ میجھے شیئر کریں کامیٹس میں اور اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو دوستو ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں